بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک ایسے دوست کا جس کا نام ابراہیم ہے اور لقب خلیل اللہ ہے یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنی والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کائنات میں حکومت اللہ کی ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو اور لکڑیاں اکٹی ہوئی ڈیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں گر کے راک ہو جائیں اب ابراہیم علیہ السلام کو پینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب کون جائے راستہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں تم نے جلانا ہے تو پینک دو اب پینکنے کا کوئی طریقہ نہیں قریب جائے تو خود جلتے ہیں شیطان نے ایک ہاتھیار بنا کی دیا غلیل کی طرح اس میں اتار کے پینکا کپڑے اتارے رسیوں سے باندھا جب ہوا میں اڑے تو جبریل علیہ السلام دائیں طرف آگئیں اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آگیا درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل علیہ السلام ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ فرمائے گا پانی ڈال دو اور آگ کو گجا دو جبرائیل علیہ السلام اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا جبرائیل علیہ السلام بھی یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں تو فرمایا ضرورت نہیں ہے بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں آگ میں جار ہے جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردم و سلاماً علیہ ابراہیم اے آگ ٹنڈی ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم علیہ السلام پر تو اللہ جل شانہو نے ایسا ٹنڈا فرما دیا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹا دیا آگ کو شفاف بنا دیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اے ابراہیم علیہ السلام تیرے رب کا کیا کہنا کیا ہی زبردست رب ہے امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مل آئیکن کو بھی ساتھ پیس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے السلام